موسیقی موسیقی ایم ڈی اے روڈ منصوبے کی توصیح کا فیصلہ منصوبہ ایم ڈی اے چوک سے دیرہ ادھا چوک تک بنایا گیا تھا منصوبے کو عزیز پوچل چوک تک توصیح دی جائے گی سویکٹوریا ستال بہاول پر میں سہت کی سہولیات میں بہتری ایمرجنسی کے اپ گریڈیشن کے لیے تیرہ کروڑ کے پنچاری بیٹس، ویٹی لیٹر اور دیگر سامان کی خریداری سمیت ویٹنگ ہال کی تعمیر پر خرچ ہوں گے بہاول پر میں انٹرنیشنل کا بدی ٹاکرا پاکستان بھارت اور ایران کی ٹیموں میں جاندار مقابلوں کا انعقاد پاکستان گرین نے پاکستان وائٹ کو شکست دے دی اتھر دوسرے مقابلے میں ایران کو بھارت کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا نئے سی پیو ملتان محمد امران محمود کے ازاز میں پولیس لائنس میں تقریب پولیس کے چاکو چوبن دستے نے گارڈ اوف وانس پیش کیا ٹیچنگ ازبدال دیرہ گازی خان کی ناکس کارکردگی علاج کی سہولیات نہ پیت عدویات کے ساتھ ساتھ بیٹس کی بھی کمی مریضوں کے لواہے کین سراپا احتجاج ملتان میں گیس لوڈ شیڈنگ سے پریشان شہریوں کا ناظر بائی باف پر احتجاج مظاہرین کی برطن اٹھا کر سوئی گیس حکام کے خلاف شدید نارے بازی دیرہ گازی خان میں درویس والی کے مکینوں کا سٹی پولیس کے خلاف مظاہرہ دس ماہ قبل قتل ہونے والے حنید نامی شخص کی ملزمان اب تک آزاد مظاہرین کا حکام سے انصاف کا مطالبہ بہاولپور سمہ سٹھا میں خواجہ سراوں کا پولیس کے خلاف احتجاج رکھ کے ساتھ شدید نارے بازی بھی کی بہت سر افراد نے پیسے لے کر واپس نہیں کیے پولیس بھی ساتھ مل گئی خواجہ سراوں کا الزام سالیاں بجا بجا کر پولیس تھانے کے باہر مظاہرہ شہر اولیہ کے باسی صاف پانے کی سہولیہ سے محروم پاک گیٹ کا فلٹریشن پلانٹ دو سال سے خراب دیگر علاقوں میں بھی متعدد پلانٹ سہال غیر فار رحیم یار خان میونٹیپل کمیٹی کی نہلی شیخ سیدہ سبتال گومنٹ جلس سکول اور ڈی ایو سیکنڈری دفتر کے باہر گندگی کے انبار کچرے اور بدبو سے فضا آلودہ راہ گیروں کو گزرنے میں دشواری پوٹ مچھن کے نمائی علاقے بستی کراچی میں قائم جھگی میں آتیزت کی بچے سمیت متعدد جانور چلس کئے اتھر رحیم یار خان کے موسے امین گر میں چھت کرنے سے ساٹھ سالہ محمد امتیاز چام بہاک ملتان میں گونگے وہرے بچے سے تین اوباشوں کی مبینہ زیادتی بچے کے والد کی جانت سے ملزمان کے خلاف درخواست جمع اتھر علی پور میں استاد کا کھنونہ چہرہ بے نکاف دوسری جماعت کی بچی کے ساتھ زیادتی کی کوشش متاثرہ خاندان کا پولس پر ملزمان کے خلاف کاروائی نہ کرنے کا الزام سیئر مین شیخ طاہر کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات وزیر خارجہ کو این نے 156 کے مسائل اور سولیڈ ویسٹ مائلشمنٹ کمپنی کے بارے میں تحفظات سے آگاہ کیا تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور وفاقی وزرع کی جہانگیر زرین سے ملاقات پرویس خطک علی محمد خان خسرو بختیار آمی جوگر احمد یار حراج اساق کاکوانی سمیت دیگر شامل جنوبی پجاب سوبے کے قیام اور سیاسی صورتحال پر تبات لے خیال بلتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے افسران وقت پر دفتر پہنچیں پندرہ منٹ کی تاخیر سے دفتر آنے والے افسران لیٹ تصور ہوں گے مہینے میں تین مرتبہ لیٹ ہونے پر غیر حاضری بھی لگے گی ڈی ایس پی ٹریفک لوٹرانز زبیر بنگش کی زلے بھر کے ٹرانسپورٹر سمیٹنگ گاڑیوں سے غیر قانونی سلنڈرز ہٹانے کی ہدایت اوور لوڈنگ اوور چارچنگ اور غیر قانونی اجرے ختم کرنے کی احکامات ڈی ایس پیس نے ٹرانسپورٹرز کے مسائل بھی سنے ڈیپٹی کمیشنر ویہاری ارفان علیکہ میلسی میں گوافمنٹ گرل سائی سکول اور موڈل سکول فور وائس کا دورہ ڈی سی نے بچوں کو تعلیم کے دوران دی جانے والی سہولی آتبار تفصیلی جائزہ لیا میپکو ہیڈکوارٹر میں تحفظ موضور سیمینار کے سلسلے میں اطلاف میپکو ملازمین کو ملنے والے پری بسلی یونٹس میں کچھوٹی مسترد ریٹائر اور حاضر سروس ملازمین کو سہولیات پر اہم کرنے کا فیصلہ کلاب روڈ رہیم یار خان میں واقعہ گورنمنٹ کی دکان میں چوری تین چور دکان سے نکتی اور قیمتی کپڑا لے کر فرار بارداز کی اسے سیتے وفتی جروحی کو موصول ملتان میں پانچ روزہ انسزادے پولیو مہم کے حوالے سے تیاریاں آٹھ لاکھ سے زائد بچوں کو کترے پھلانے کے لیے اکیس سو سیمیں تشکیل مہم اکیس سے پچیس جنوری تک جاری دہے گی میپکو چیف ایک ایس ایکٹیف ملتان چودری اکرم کا سناوہ شہر کا دورہ شہریوں کے مسائل سنیں اور ڈی ایس او کو مسائل حل کرنے کی ہدایہ سجاری کی پولیٹیکل اسسٹنٹ ایجاز خالق رزاکی کا سیول اسفتال پورٹ منڈو کا دورہ اسفتال عملے کی حاضری بارد عدویات کا جائزہ لیا اور سردیوں کی میٹھی سوغاز گھڑ ہر ایک کی من پسند باداموں اور دیگر میں وہ سے تیار کیے چانے والا کرد دنیا بھر میں تحفے کے طور پر بھیجا جاتا ہے